داریل الدنیا کی ندعو الاللہ لدنشور الخیر فی الکون اللذی حارا و نرسل العقر بالراضی الہدس السلام علیکم ناظرین پرگرام اسرار الرحمت میں آپ سب کو خوشحام دید ناظرین ہمارا ایک سیگمنٹ تھا روشن قدیل لیں جس کے تحت ہم اولیہ کاملین اور عادل منصف بادشاہوں کے واقعات بیان کرتے تھے آج ہم آپ کو قصہ سناتے ہیں شاہ شجاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کی صاحبزادی کا شاہ شجاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ یہ کرمان کے بادشاہ تھے بادشاہی کو ٹھوکر مار کے فقیری اختیار کر لی تھی اور فقیر ایراللہ ہو گئے تھے اور وقت کے اولیہ کی فرست بھی شامل ہو گئے تھے ولاد کا بہت اونچا مقام اللہ نے ان کو عطا کر دیا اور انہوں نے فقیری اختیار کر لی ان کی ایک صاحبزادی تھی جو حسن جمال میں بے نظیر تھی اور بڑی باتصلاحیت بچی تھی اور یہاں تک کے وقت کے بادشاہوں کے شہزادوں کے رشتے اس بچی کے لیے آتے تھے لیکن شاہ شجاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ نے ان کے رشتوں کا قبول نہیں کیا اور یہ کہتے تھے کہ جب میں نے شاہی چھوڑ دی ہے اب شاہی درباروں میں میں اپنی بچی کا نکاح کیوں کروں ظاہر ہے کہ میں اللہ کا فقیر بن گیا ہوں درویشی اختیار کر لی ہے تو میں اسی راستے میں کوئی رشتہ تلاش کروں گا یہاں تک کہ خود کرمان کا جو موجودہ بادشاہ تھا اس کے صاحبزادی کا برشتہ آ گیا شہزادی کا رشتہ آیا تو شاہ شجاہ نے کہا کہ اچھا مجھے تین دن دیجئے میں تین دن کے بعد بتاؤں گا تو حضرت نے یہ ان سے مولت لی اور مسجد میں گئے جب مسجد میں پہنچے تو وہاں ایک نوجوان دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے وہ اتنی خوبصورت نماز اس نے پڑھی اتنی توجہ اللہ کے ساتھ خوش و خضوق سے اس نے نماز پڑھی تو حضرت اس کی نماز دیکھ کر دیوانے ہو گئے کہ یار یہ نوجوان اور نوجوانی میں نماز پڑھنے کا یہ ذوق تو جیسی اس نوجوان نے سلام پھیرا تو حضرت نے اس کو بولایا کہا کہ تم کہاں رہتے ہو کہا کہ میرا کوئی ٹکانہ نہیں غریب آدمی ہوں تو قصب مواش کیا ہے کہا مزدوری کرتا ہوں جو دھیاری بنتی ہے اسے پیٹ پال لیتا ہوں اور اپنا اللہ کی عبادت کرتا ہوں کہا کہ شادی ہو گئی کہا کہ نہیں مجھے غریب مفرس کو کون دے گا میں تو غریب آدمی ہوں میری کوئی شادی وعدی نہیں ہوئی کہا کہ اچھا کہتا ہے اگر شاہ شجاہ کرمانی تمہیں اپنی بیٹی دے تو تو وہ ہنسن لگا کہا کہ بڑے میاں آپ مجھ سے کیوں مزاگ کرتے ہیں وہ اس کی بیٹی تو اپنے وقت میں کبھی شہزادی ہوتی تھی اور آج جو اس نے ولایت اختیار کر لی شاہ شجاہ نے تو اب اس کو تو شہزادوں کے رشتے آتے ہیں تو وہ انکار کر دیتے ہیں تو مجھ فقیر کو کیوں دیں گے کہا کہ نہیں میں خود شاہ شجاہ کرمانی ہوں اور میں نے تمہاری یہ نماز پڑھی اور اللہ کے ساتھ تمہارا یہ تعلق ہے اور جو تمہیں ذوقع عبادت حاصل ہے لہذا میرا جی چاہتا ہے کہ میں تمہیں اپنا بیٹا بنا لوں تو وہ بڑا حیران ہوا کہنے لگا کہ حضرت اگر آپ ہی ہیں اور آپ اکمی صاحبزادی میری نکاح میں دینا چاہتے ہیں تو اس سے بڑی میری خوش نصیبی کیا ہے میں تو تبرک سمجھ کے قبول کروں گا حضرت فرمائے ٹھیک ہے یہ لو ایک درم اور جا کر اپنی تیاری کرو اب وہ چلا گیا اس کے بعد جو یہ حضرت نے جو وہ اپنی تیاری کر کے جو بھی چھوٹی مٹی چیزیں حضرت نے کہا تھا کچھ خوشبو لے لو کچھ چیزیں خرید لو تو وہ لے کے آ گیا تو حضرت اس کا نکاح پڑھا دیا نکاح پڑھا دیا ادھر لیکن یہ کہا کہ میں گھر میں بچی سے بھی پوچھنوں بچی کی رضمندی لینے کے بعد میں تمہیں یہ کنفرم کر دوں گا ادھر آپ حضرت گھر میں آئے اور بچی سے بات کی کہ بیٹا مجھے ایک ایسا نوجوان ملا ہے کہ جس کے پاس اللہ کے نام کے علاوہ کچھ نہیں ہے ذوق عبادت ایسا ہے کہ خدا کے سامنے کھڑا ہوتا تو جھکتا چلا جاتا ہے لیکن اس کے پاس ہے کچھ نہیں غریب مفلے سے اللہ کے نام کے علاوہ کچھ اس کے پاس نہیں ہے تو بیٹی نے کہا کہ ابباجان اللہ ہی کے لیے ہم نے بادشاہی کو ٹھوکر ماری ہے تو جس کے پاس اللہ کا نام ہے اللہ جس کے ساتھ ہے تو وہ رشتہ تو ہمیں منظور ہے تو بچی بھی باکمال تھی تو رشتہ تیہ ہو گیا اور اس میں یہ آپ نے دیکھا کہ شاہ شویہ قربانی نے بچی سے ضرور پوچھا اس لئے یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ بچی کے ارضامندی ضروری ہے اگر بچی کے ارضامندی کے بغیر اس طرح زبردستی شادی کر دی جائے تو اس سے شرن نکاح مناقض نہیں ہوتا تو خیر تو اس کے بعد نکاح ہو گیا حضرت نے رخصت کر دیا اب یہ نوجوان جو ہے وہ کہ گھر میں جب حضرت بچی کو چھوڑنے گئے ہیں تو جیسے ہی گھر میں اندر داخل ہوئی بچی تو دیکھا کہ ایک گھڑا ہے پانی کا اس پانی کے گھڑے کے اوپر ایک رکابی پڑی ہے اس رکابی پہ ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہے سوکی روٹی کا ٹکڑا تو جیسے اس نے ادن قدم رکھا تو رک گئی اور روٹی کے ٹکڑا کو دیکھا اور اس نوجوان کی طرف دیکھا کہا کہ یہ روٹی کا ٹکڑا سوکا روٹی کا ٹکڑا ہے تیرے گھر میں یہ بات کہی تو نوجوان نے فورا کہا کہا کہ دیکھا میں پہلی کہتا تھا تمہارے باپ کو کہ تم اپنے وقت میں شہزادی تھی مجھ مفرز کے ساتھ گزارہ کیسے کر سکتی ہو دیکھو وہی شہزادگی تمہاری جاگ اٹھی کہ تم نے روٹی کا سوکا ٹکڑا میرے گھر میں دیکھا اور تو پریشان ہو گئی کہ اس گھر میں کیسے گزارہ ہوگا تو تمہیں اس روٹی کے ٹکڑے پر اعتراض ہوا تو اس لڑکی نے کہا کہ علیکم بیزن فرمایا کہ بدگمانی سے بچو اس لئے کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں تو مجھ پر بدگمانی نہ کرو میں تو یہ کہتی ہوں کہ میرے باپ نے مجھے کہا تھا کہ اس شخص کے گھر میں اللہ کے نام کی سوا کچھ نہیں ہے جبکہ میں یہاں روٹی کا سوکا ٹکڑا دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیا میں نے کہ تجھے اللہ پر اتنا بھی اعتماد نہیں کہ شام کے لئے تو نے یہ سوکی روٹی کو بچا کے رکھا اور تیرے یہاں اللہ کے نام کے علاوہ یہ سوکی روٹی کا ٹکڑا بھی موجود ہے تیرے میں اتنا توقع نہیں ہے کہ تُو نے روٹی بچا کے رکھی ہے کہ تاکہ اگلے وقت میں تجھے کام آئے تو اللہ پر تیری نگاہ نہیں ہے تیرے پاس تو توقع اعتماد اللہ ہے نہیں میرے باپ نے تو مجھے ہی کہا تھا لہٰذا تیرے ساتھ میں نہیں رہوں گی جب یہ بات کہی تو وہ نوجوان بھی واقع مال نکلا اس نوجوان نے کہا نہیں میری بات بھی تم تحمل سے سنو اصل میں بات یہ ہے کہ میں جو ہے وہ روزے سے تھا میں نے جب سہری کی تو میں نے آدھی روٹی جو ہے سہری میں کر لی تھی اور جب آگے روزہ میں نے رکھا اور ابھی میں روزے کی حالت میں ہوں اور میں نے روٹی کو ٹکڑا اس لئے بچا لیا تھا کہ ہو سکتا ہے افطار کے وقت میں کوئی ایسی چیز میرے پاس نہ ہو کہ میں عمرِ الٰہ کو بروقت پورا کر سکوں اور روزہ کھول سکوں اس لئے یہ ٹکڑا میں نے بچا لیا تاکہ شام کے وقت میں اس روٹی کے ٹکڑے سے میں روزہ افطار کروں گا وہ بھی اپنے وقت کا ولی نکلا تو بچی بہت خوش ہوئی کہ باپ نے صحیح فیصلہ کیا واقعی آدمی یہ روٹی کا ٹکڑا اپنے نفس کے لئے نہیں یہ اللہ کے عمر کو پورا کرنے کے لئے بچا کے رکھا ہے تو اس طرح جو ہے فیصلہ ہوا اور لکھا کے پھر یہ دونوں میں بڑا نبا ہوا پھر ان کی اولادوں میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑے بڑے اپنے وقت کے نیک سالے لوگ پیدا کیے اور بہت خوشگوار زندگی گزری تو کہنے کا مقصد یہ ناظرین کہ دیکھئے یہ اللہ کے دین کی بنیاد پر جب فیصلے ہوتے ہیں اور اللہ کے تعلق کی بنیاد پر یہ نکاح شادیوں کی جب فیصلے ہوتے ہیں تو یوں رہتیں ملتی ہیں آج ہماری حالت یہ کہ ہم اللہ کی عبادت کے ذوق کو تو دیکھتے ہی نہیں ہیں ہم تو دنیاوی چیزیں دیکھتے ہیں دنیاوی سٹیٹس پر فیصلے کرتے ہیں بعد میں پریشان ہوتے ہیں جی وہ تو اب یوں کرتا ہے وہ یوں کرتا ہے نہیں اللہ کو پہلے آپ رکھیں اللہ کی بنیاد پر فیصلہ کریں باقی منافع اگر حاصل ہو جاتے ہیں سبحان اللہ نور اللہ نور ہے اس میں برکت ہوتی ہے اس لئے حضرت حکیم العمت مجدد ملت مولانا شوری تانوی رحم اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ لڑکے کے انتخاب میں دو چیزیں دیکھو ایک یہ کہ نمازی ہو دوسرا بڑوں کا عدب کرتا ہو ایک نمازی ہو دوسرا بڑوں کا عدب کرتا ہو یہ دو خوبیہ لڑکے میں ہونی چاہیے اب باقی چیزیں آپ بعد میں دیکھیں کہ ڈاکٹر ہے انجینئر ہے جو سائنٹسٹ ہے یا بزنس مین ہے لیکن یہ دو چیزیں لازمی دیکھیں اگر ڈاکٹر ہے لیکن یہ دو چیزیں اس میں نہیں ہیں تو ڈاکٹر آپ کے کسی کام کا نہیں ہے کل کو آپ دیکھئے وہ گھر میں فساد ہی رہتا ہے اور ترہ ترہ کی شکایت رہتی ہیں تو آج ان دو چیزوں کو پہلے دیکھیں نمازی ہو اور بڑوں کا عدب کرتا ہو اور لڑکی کے اندر کیا دیکھیں علماء نے لکھا ہے لڑکی میں دو چیزیں دیکھیں ایک یہ وہ حیادار ہو شرمیلی ہو حیادار ہو اس کے اندر حیاد کی خوبی ہو اور دوسرا خدمت کا ذوق ہو تو خدمت کا ذوق اور حیاد تو حیاد اور خدمت یہ دو خوبی ہیں لڑکی میں دیکھیں اس کے بعد باقی ایکشا خوبی ہیں لیکن یہ دو چیزیں پہلے دیکھیں ورنہ باوجود اس کے کہ وہ مالدار بھی ہوگی تو اس کے مال سے کسی کو کوئی نفع نہیں اس کے سٹیٹس سے سسرال کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے بلکہ وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں جیسے کہ آج شب و روز گرگر کی شکایت ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح ڈائریکشن پر جائے ان چیزوں کے انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ یہ نسلوں کی نسلوں کا معاملہ ہے یہ ہمارا اپنے ذات کا نہیں کہ آگے نسلوں کی نسلیں ان جوڑوں سے اور وجودوں سے آگے پیدا ہونی ہیں اگر صحیح فیصلے ہوئے صحیح زمین میں صحیح بیٹ دلے گا تو دیکھیں پھر فصل شاندار ہوگے گی اور اس کا واقعی سمرا نظر آئے گا اللہ olah 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 ڈاللہ اکبر اللہ olah 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 la ilah 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ